ہلو دوستو نمسکار میرا نام ہے پردی گمار آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم لائف چینل تو دوستو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پہ بہت بہت سواگت ہے چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب گر کے بعد میں گھنٹی کو ضرور دبا دے جیسے آپ ہماری ویڈیو کے لیٹس نوٹفکیشن سب سے پہلے پاس سکیں اور ان کا لاب اٹھا سکیں تو دوستو آج کس ویڈیو پہ میں بات کروں گا میرے پاس بہت سے کومنٹ آئے تھے اور آتے رہتے ہیں روزانہ صحیح کی ہم اگر نئی گاڑی لے تو اسے ٹرانسپورٹ میں لگائیں یا کمپنی میں لگائیں کتنا ہمیں منافع ہوگا گاڑی ہمارے لیے صحیح رہے گی ٹرک لینا یا پھر کیا کچھ ہے تو میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا جن کو اگر آپ ویڈیو کو تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہو سکتے لیکن آپ کے لئے بہتر ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لوگے تو آپ کے جو بزنسمن بننے کا جو آپ کا سپنا ہے اس میں آپ کبھی بھی گھاٹا نہیں کھاؤ گئے تو دیکھیں اگر آپ ٹرک لینے کی سوچ رہے ہو اچھی بات ہے اگر آپ ٹرک لیتے ہو اپنا بزنیس ایک خود کا بزنیس سٹارٹ کرتے ہو تو ایک اچھی بات ہے آپ کے لئے میں آپ سے یہی اپیل کروں کہ اچھی بات ہے اپنا خود کا کوئی بھی کام کرنا خود اپنی سوچ کو رکھنا اگر آپ سوچ ہوگی نہیں تو آگے بھی نہیں بڑھو گے سوچنا آپ کے لئے بہت ضرور یہ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں آپ ایک نئی گاڑی جیسے ہی لیتے ہیں تو چاہے آپ کچھ بھی کرتے ہو لیکن آپ لون لیں گے یا پھر اس گاڑی کو کسٹ پہ لیں گے کوئی بھی ہے نئی گاڑی لیتا ہے تو کسٹ پہ ضرور لیتا ہے یا پھر لون لے گا بینک سے تو اس کو بھرنا پڑے گا سب سے پہلے اس گاڑی کو فری کرنا پڑے گا جب آپ کے پاس کچھ پیسے بچیں گے تو سب سے ایمپورٹینٹ اور سب سے ضروری جو ایک گاڑی کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈرائیور تو آپ کو سب سے پہلے تو وہ ڈرائیور چننا ہے جو آپ کے لئے ایک بیٹر ہو گاڑی کے لئے بیٹر ہو اپنے سے زیادہ گاڑی کا خیال رکھیں دیکھئے اگر ہم کسی کو بھی اپنی بائک دیتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سمجھ کے اس گاڑی کو نہیں چلاتے ہیں مالی جو آپ گاڑی کو چلا ہو گئے اگر کوئی گڑڈہ آتا ہے تو اس گڑڈے سے بچا ہو گئے لیکن آپ کسی دوسرے کے ہاتھ میں اس گاڑی کو دیتے ہو تو پوری وہ اس گاڑی کی کنڈیشن ہی چینج کر کے لاتا ہے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ گاڑی کا کبھی کچھ ہل جاتا ہے اگر ہم کسی کو بھی اپنی گاڑی سوپتے ہیں اگر وہ اس گاڑی کو اپنے مالک خود کو مالک سمجھتا ہے مالک کی طرح چلاتا ہے جیسے گھر کا سدس سے ہوتا ہے وہ اپنے پورے پریوار کو چلاتا ہے اس طریقے سے گاڑی کو چلاتا ہے تو اس کو گاڑی دیجئے کیونکہ ڈرائیور کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنے آگے تک لے چلتا ہے مالی جی آپ نے کی حادثے تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں نئی گاڑی لی ہے اور آپ نے اس ڈرائیور کو آسم دے دیا جو بلکل بھی اچھے طریقے سے چلانا نہیں جانتا ہو میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن یہ میری رائے اچھے سے چلانا آنا چاہیے کیونکہ اگر شروع میں گاڑی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو آپ کی کس تو الگ بات ہے لیکن آپ دگنا کرجے میں بھی ڈوب جاؤ گے تو نمبر اون بات یہ تھی کہ اس سب سے پہلا آپ کو ایک ڈرائیور چننا ہے بڑی ہے ڈرائیور جو اچھا گاڑی جلانا جانتا ہو پورے ڈوکومنٹس اس کے پاس ہو ڈرائیونگ لیسنس ہو ہیوی ڈرائیونگ لیسنس ہو ٹریننگ کارڈ بنا ہوا ہو یہ سب چیزیں ہونے چاہیے اور اب بات کرتے ہیں کی کمپنی میں گاڑی کو لگائیں یا ٹرانسپورٹ میں گاڑی کو لگائیں دیکھیں سب ہی گاڑی کا بھاڑا الگ ہوتا ہے سب کا الگ جو ہے چارز ہوتا ہے ہر جگہ کا الگ میجمنٹ ہوتا ہے اب چھے چکہ میں الگ بات ہے دس چکہ میں الگ بات ہے اور بارہ چکہ میں الگ بات ہوتی ہے دیکھیں ہم گاڑی جب بھی لیں ایک بڑی گاڑی لینے کی سوچے جس سے آپ کو ایک ہی زیادہ منافع کیونکہ اگر ٹول وغیرہ بہت زیادہ ہو گئے سرکار کے نیم بہت زیادہ ہو گئے ٹھول بہت ٹول اگر آپ کٹوا ہو گئے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس میں دس پیس پچاس کا فرق پڑ جائے گا تو اتنا ہی آپ کو دینا پڑے گا ٹول کے اندر اور جب آپ اس سے منافع کما ہو گئے منافع میں اگر آپ ایک بات کریں ہیں آپ لیتے ہو چھے چکا گاڑی اور ایک بارہ چکا گاڑی تھوڑا پیسہ تو آپ کو سنو میں دینا ہوگا زیادہ ہے لیکن آپ اس سے کمائے بھی زیادہ کرپا ہوئے کیونکہ اس میں دس یا پانچ مال جو ہے فالتو آئے گا اور اس سے فالتو آپ کو بڑا بھی ملے گا منافع بھی ہوگا اور جو جو ویسی گاڑیاں کی لوڈنگ ہوتی ہے اس سے آپ کو لوڈنگ کے لیے کام بھی زیادہ ملے گا مالی کی کوئی فل فروٹ کی گاڑی ہے یا پھر کیسے کچھ اس میں سامان بڑنا ہے کھلا سامان بڑنا ہے اور ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی گاڑی لیں جا تک جا جاتا ہو سکے تو گاڑی ہمیسا لیں تو ایک کھلی بارڈی کی گاڑی لیں کھلی بارڈی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایک زیادہ مال بھی بھر سکتے ہیں جس سے آپ کو منافع ہو ایک بند کنٹینر لوگ ہوگا تو اس میں زیادہ مال آپ نہیں بھر سکتے اس میں جو ہے انڈرلوڈ گارڈی ہوتی ہے اتنا ہی مال آتا ہے جس نہ کی اس میں فکس کیا ہوا ہوتا ہے ایک بڑی گاڑی لیں کھلی گاڑی لیں جس سے اس میں زیادہ سبج وغیرہ آپ اس میں بھر سکے اچھی لوڈنگ آپ کو مل سکے آپ پاس کرتے ہیں آپ پر کمپنی کی دیکھیں اگر آپ کمپنی میں گارڈی کو لگاؤ گئے تو وہاں پر آپ کو فکس ہوتا ہے سبھی چیزیں فکس ہوتی ہیں آپ ایک طریقے سے طریقے سے اس گارڈی کو کمپنی کو دیتے ہو اب کمپنی اس گارڈی کے ساتھ کیا کرتی ہے کتنا اس کو چلاتی ہے آپ کو تو جو ہے پر منت گارڈی کے حساب سے پیسے ملتے رہیں گے بیس یار پچیس یار اتنے پیسے آپ کو ملتے رہیں گے جو بھی لوکل میں چلتی ہے یا پھر بہار چلتی ہے کمپنیاں جو ہوتی ہے پرائیویٹ لوکل میں چلاتی زیادہ دور دیسوں میں تو نہیں جاتا ہے مال اب اس کے حساب سے آپ اتنا ہی پیسے کما پاؤ گی جتنے آپ کو کمپنی دے گی اور کمپنی کا یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کیا وہ اس کے ساتھ کرے کتنا آپ کو کتنا پیسے دے رہی ہے اور اس سے ڈبل ڈبل کام کروائے تو جو بھی آپ کا مینٹینس وغیرہ ہوگا وہ آپ کو خود کو کرنا ہوگا تو سب سے زیادہ دکھت آپ کو اس میں جیل نہیں پڑے گی تو ہم ایسا کیوں کریں ہم ایسی دیگر گاڑی کو لگائیں گے نا میں ٹرانسپورٹ کی بھی کہتا ہوں کی ٹرانسپورٹ میں آپ کو جو ہے نا تو اس میں ٹرانسپورٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو کوئی limit نہیں ہے وہاں پہ آپ کو من چاہے لوڈ ملیں گے سب ہی جگہوں کا کونٹیکٹ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کے اندر وہاں پہ آپ کو سب ہی جگہوں کے لوڈ ملیں گے گاڑی کے حساب سے کہ گاڑی کتنا مال اٹھاتی ہے کتنا اس کا جو ہے کرایا بھاڑا وہ سب ٹرانسپورٹ کے اوپر ہوتا ہے لیکن آپ کو اس میں لوڈ بہت زیادہ ملیں گا آپ کی گاڑی بلکل بھی خالی نہیں رہے گی تو یہ کچھ باتیں ہیں آپ ان کو ضرور سمجھے گاڑی ہم لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کو ایک ریگولر طریقے سے چلانا اس کا منیجمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پہلے اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو سبھی چیزوں کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ گاڑی اس کمپنی میں لگاؤں گا اور ڈرائیور کو اتنا پیسہ دینا ہے اور اس کے بعد مجھے کتنا پیسہ جو ہے پروفٹ ہوگا ان سبھی چیزوں کو کارٹ پیٹ کر اگر آپ کو کچھ پروفٹ ہوتا ہے تو وہاں پر گاڑی کو لگائے پروفٹ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں گھر سکے اور آپ کی قسط وغیرہ یہ اچھے طریقے سے بن سکے اور آپ اچھا پروفٹ کر سکو گاڑی لینے کے لیے بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت ہوتے ہیں کیونکہ گاڑی ایک ایسا ساتھ دن ہے ٹرک وغیرہ اگر آپ لے لوگے تو آپ مالا مال بھی ہو سکتے ہیں اور کنگال بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ گاڑی اگر مال لیجے آج آپ نے لیے ہر کل آپ کے ساتھ کو یادتا ہو جاتا ہے میں تو آپ کہیں کے نہیں رہتے ہو اگر میری رائے مانی تو اگر آپ ایک بزنس مین ہو تو گاڑی کو لینا کوئی ضروری بات نہیں ہے گاڑی اگر فشٹ میں گاڑی لیتے ہو تو ایک اچھا طریقے سے لیجئے تو سمجھ کے لیجئے سب سے صلاح لیجئے جتنے بھی آپ کے فیملی میمبر ہیں تو ان سے صلاح ہوگے تو اگر کوئی گل صلاح جیتا ہے تو بات الگ ہے لیکن اچھی صلاح لیں گاڑی کے بارے میں سبھی ٹرانسپورٹ بغیرہ میں کمپنیوں میں ٹرائی کر کے جب گاڑی کو لینا چاہیے کمائی بہت ہے گاڑی کے اندر آپ کو پروفٹ بھی بہت ہوگا میں تو یہ کہنے چاہتا ہوں اور انسا آپ کو بچت بھی بہت زیادہ ہوگی تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں میں چاہتے ہیں سبسکرائب کریں جائیں اچھی